السلام علیکم ناظرین آئی کے بی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں رفاں حیدر فردوس آشی قوان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نو منتخب ایم این اے قادر خان مندو خیل کے حوالے سے جو کچھ اس پروگرام کے درمیان ہوا اب سب جانتے ہیں ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رانمہ ایک دوسرے سے علج جاتے ہیں ہم نے پروگراموں میں دیکھا لیکن وہ بات وہیں ختم ہو جاتی ہے کچھ بیانات آتے ہیں اس کے بعد لیکن یہ جو لڑائی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی بلکہ اب قانونی چارہ جو ہی دونوں طرف سے کر دی گئی ہے کچھ دیر قبل جو ہے فردوس آشی قوان صاحبہ کی جانب سے ایک لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے حتیٰ کہ عزت کا نوٹس بھیجا گیا ہے قادر خان مندو خیل صاحب کو اور قادر خان مندو خیل صاحب اس کے جواب میں کیا کرنے والے ہیں اس حوالے سے بریکنگ نیوز میں آپ کو دوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں مسلمی نون کی اپنے پروگرام میں دیکھا ہوگا عزمہ بخاری صاحبہ موجود تھی اب عزمہ بخاری صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی قادر خان مندو خیل صاحب جو ہے ٹوئٹ جو انہوں نے کیا ان کے حق میں ہے لیکن اسے جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوئرز ہیں وہ ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ نون لیک تو ویسے ہمارے خلاف ہے تو وہ ہمارے حق میں بیان کیوں دیں گے تو اب اس سارے معاملے میں جو اہم معاملہ تھا جو اہم گواہی ہو سکتی تھی کہ کون سچا ہے کس نے پہلے غلط بیانی کی کس نے گالم گلوچ کیا وہ تھا پروگرام کے وہ تھے انکر اور انکر تھے جاوے چودری صاحب جاوے چودری صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے وہ بیان کیا ہے انہوں نے کس کے حق میں بیان دے دیا اور کیا کہا ہے کہ کس نے لڑائی پہلے شروع کی اس حوالے سے بھی تفصیل سے اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو حد تک عزت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے پہلے آپ کو بتا دیں کہ حد تک عزت کے جتنے بھی درخواستیں دی جاتی ہیں پاکستانی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے یا نوٹس جاری کیے جاتے ہیں پاکستان میں کبھی کسی حد تک عزت کے نوٹس کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا بلکہ عدالتوں میں وہ اسی طرح معاملات پڑے رہتے ہیں اور بعد میں داخلے دفتر ہو جاتے ہیں حد تک عزت کے حوالے سے کسی کو کبھی ادائیگی نہیں کرنا پڑی ہے پاکستان کا یہ ریکارڈ ہے البتہ یورپ اور امریکہ کے اندر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور عدالت یہ پروف کرتی ہے کہ واقعی کسی کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے آپ کے اس ایکٹ سے تو اسے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اور معافی بھی مانگنا پڑتی ہے فردوس عاشق امان صاحبہ مسلسل صفائیاں دینے کا ان کا سلسلہ جاری ہے لیکن ان کے مزاج سے جو لوگ واقف ہیں وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے ایک مہینہ ہوا ہوگا رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح انہوں نے ایسی سے سیال کورٹ کی جو تھیں صدف صاحبہ بازار کے اندر ان سے کس طرح بدکلامی کی تھی جس کے بعد جو تحریک انصاف فالور تھے وہ اگر اس وقت فردوس عاشق امان صاحبہ کے اس رویے کے خلاف ہو جاتے چونکہ اندھی تقلید کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے قوم یوت کی جانب سے تو وہ اگر کرتے تو فردوس عاشق امان صاحبہ کو اب یہ مزید اس قسم کی جو کل انہوں نے پروگرام میں کیا نو جو ان کے اندر جاوے چودری صاحب کے پروگرام میں وہ نہ کرتی ہیں اب انہوں نے ظاہر ہے ان کی وہ مزید اس سپورٹ پہ سوشل میڈیا کے اس سپورٹ کی وجہ سے ان کی شے بڑھ گئی ہے اور کل انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے لیکن تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ میرے سب بھی بیعث کر رہے تھے فیس بک پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے قادر خان مندخیل صاحب نے جو ہے بدکلامی کیا جس کی وجہ سے یہ ساری سیچویشن بنی لیکن جو جاوے چودری ہیں پروگرام کے انکر انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے کچھ ہی دیر قبل انہوں نے دنیا نیوز کے پروگرام اجمل جامی جو پروگرام کرتے ہیں اس میں گفتگو کی ہے ان کا موقع بے سامنے آ جائے گا تو آپ کو حقیقت پتا چل جائے گی عظمہ بخاری صاحبہ مسلمی نون کی ہیں وہ ٹوئیٹ کر چکی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فردوس آشکوان صاحبہ نے جو کہا ہے کہ انہیں گالیاں دی گئی ہیں ان کے والد کو مرہوم کو گالیاں دی گئی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں تھی میں ذاتی تجربہ کو بتاؤں کہ دوہزار چودہ پندرہ میں جب میں ایک ٹی وی چینل پر پروگرام کیا کرتا تھا تو قادر خان مندخیل صاحب جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہمارے مہمان ہوا کرتے تھے میں نے اس حوالے سے فیس بک پر لکھا ہے نہائی شاہستہ زبان سے گفتگو کرتے ہیں کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے پشتون ہے اور کراچی کے اندر آباد ہے ایک لمبے عرصے سے تو اکثر جب ان پر زیادہ سخت سوال کیا جاتے تھے بریک میں مسکراتے ہوئے کہتے تھے کہ یار ہاتھ حولہ رکھو لیکن انہوں نے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کی تھی اب جو لیگل نوٹس ہے پہلے اس کے چار پانچ پوائنٹس ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے پوائنٹس کیا ہیں حتیٰ کہ عزت کا جو نوٹس بھیجا گیا ہے فردوس عاشقوان صاحبہ کی جانب سے قادر خان مندوخیل کو یہ منیر لو ایس او سی ایٹ کی جانب سے ارسال کیا گیا ہے فردوس عاشقوان صاحبہ نے نوٹس بھیجا ہے قادر خان مندوخیل صاحب کو اس کی پہلی جو پوائنٹ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ انگلیش کے اندر نوٹس تھا تو آسان اردو میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فردوس عاشقوان صاحبہ نے اس میں کتنے سنگین ترین الزامات لگائے ہیں نو منتخب پیپلز پارٹی کے امینے قادر خان مندوخیل صاحب پر فردوس عاشقوان صاحب کہتی ہیں کہ ایک عزتدار خاتون ہے اس نوٹس میں کہا گیا ہے فردوس عاشقوان صاحبہ اور ان کے پاس عوامی عہدہ ہے یعنی پبلک آفس ہولڈر ہے اور ان کی تظلیل کی گئی ہے پہلا پوائنٹ ہے دوسرے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ مندوخیل صاحب نے نو جون جاوے چودری صاحب کے پروگرام میں نازیبہ زبان استعمال کیا اور انہیں کرپٹ کہا ہے میں نازیبہ زبان استعمال کیا اور انہیں کرپٹ کہا ہے تمام طبع الزامات فردوس عاشقوان صاحبہ کے اس نوٹس کے مطابق ان پر جو لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ان کی عزت نفس اس سے مجروع ہوئی ہے ان کے کردار پر باتیں کی گئی ہیں انہیں حریس کیا گیا ہے کہ لفظ بھی استعمال کیا ہے اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ آپ خود ممبر پارلمنٹ ہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس پر کسی پر بھی اس طرح الزام اور گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر کسی خاتون کے ساتھ تو وہ جو ویمن کارٹ ہے ہمارے ہاں کھیلا جاتا ہے وہ بھی کھیلنے کی محترمہ نے کوشش کی ہے آپ کی اس حرکت سے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک مہم چلی جس سے انہیں تکلیف پہنچی ہے لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے یہ فردوس عاشقوان صاحبہ کو کم از کم یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی صحافی کو اپنے ٹاپ ٹرینڈ بنوا کر اور سوشل میڈیا پر بھونڈے قسم کے الزامات لگواتے ہیں اور انہیں غدار ثابت کرتے ہیں روکہ ایجنٹ ثابت کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک سچے پاکستانی کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی یہ فردوس عاشقوان صاحبہ کو کل سے آج تک سمجھ آگئے ہوگی حالانکہ ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا انہوں نے بدتمیزی کیا اور ساری دنیا نے انہیں دیکھا آپ کے اندر اتنی حمد نہیں تھی آپ اس وقت نشے میں تھے یہ وہ بہت سنگین الزام ہے قادر خان مندوخیل صاحب پر جو فردوس عاشقوان صاحبہ نے اس نوٹس میں لگا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نشے کی حالت میں تھے آپ کے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ آپ اس قسم کی گالی گلوچ کریں مجھ پہ الزامات لگائیں چونکہ آپ نشے میں تھے آپ ہوش و حواس میں نہیں تھے اس لیے آپ نے ایسی گفتگو کی ہے یہ الزام لگا گیا ہے اس نوٹس میں مزید کہا گیا ہے پرگرام کے بعد میں نے پولس کو بلایا لیکن آپ وہاں سے بھاگ گئے فردوس عاشقوان صاحبہ اس نوٹس میں کہہ رہی ہیں کہ چونکہ آپ نشے میں تھے میں نے پولس کو بھی بلایا تھا لیکن پولس جب تک پہنچی تو قادر خان مندوخیل صاحب وہاں سے بھاگ چکے تھے آپ کو ممبر قوم اسمبلی اور مسلمان ہونے کے خاطر یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں مذہب کارڈ بھی کھیلا گیا ہے عورت کارڈ بھی کھیلا گیا ہے میری اس سب سے عزت مجروع ہوئی ہے اور اب جو نوٹس ہے جو حتیٰ کے عزت ہے جو جرمانہ ہے وہ چودہ عرب روپے کا نوٹس ہے یہ آپ چودہ دن کے اندر چودہ دن کے اندر آپ پہلے کہا گیا ہے کہ آپ مطالبہ کیا گیا ہے قادر خان مندوخیل صاحب کے کہ آپ معافی مانگیں اور ایک عرب روپے جرمانہ ادا کریں اور چالیس لاکھ جو لیگل فیس ہے جو نوٹس ہے جو قانونی کاروائی میں نے کی ہے اس پہ چالیس لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں یعنی ایک عرب چالیس لاکھ روپے مندوخیل صاحب فوری طور پر ادا کریں اور چودہ دن سے پہلے پہلے فردوس آشے کوان صاحبہ اپنے لیگل نوٹس میں مطالبہ کر رہی ہیں کہ قادر خان مندوخیل صاحب وہ معافی بھی مانگیں تو یہ تو تھا وہ نوٹس جو کہ قادر خان مندوخیل صاحب کو کچھ ہی دیر میں جب تک یہ ویڈیو لگاؤں گا موصول ہو چکا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ قادر خان مندوخیل صاحب اس کے جواب میں کیا کرنے والے ہیں وہ جواب میں خود تو کچھ نہیں کرنے والے البتہ یہ اطلاعات میرے پاس ہیں اور جب تک یہ ویڈیو میں لگاؤں گا ہو سکتا ہے میرے پاس اس کے ایف آئی آر کی کاپی بھی پہنچ جائے این اے فورٹی نائن جہاں سے قادر خان مندوخیل ایم اے منتخب ہوئے ہیں وہاں کے حلقے کے لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے فردوس آشکوان صاحبہ کے خلاف اور انہوں نے ایک ایف آئی آر لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایف آئی آر کے لیے اب بھی وہ تھانے میں موجود ہیں کچھ ہی دیر پہلے میری ایک ذمہ دار سیاسی بیٹ پہ ریپورٹر ہیں کامران ہمارے دوست ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ تھانے کے اندر ابھی ہم موجود ہیں اور درخواست لے کر اس حلقے کے جو لوگ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ ایف آئی آر مکمل نہیں ہوئی تھی جب تک کہ ویڈیو میں لگاؤں گا تب تک وہ ایف آئی آر ہو چکی ہوگی لیکن اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جاوید چودری صاحب نے کیا موقع فکتہار کیا ہے کیونکہ ان کی گواہی عام ہو سکتی ہے آپ عظمہ بخاری صاحبہ پہ تو الزام لگا سکتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے اس لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مندوخیل صاحب کی حمایت کی ہے لیکن اچھا اس میں جو ایف آئی آر کٹوانے جا رہے ہیں وہاں کے حلقے کے لوگ وہ اس کے مدعی ظاہر ہے قادر خان مندوخیل صاحب نہیں ہوں گے وہ تھپڑ مارنا اور بدتمیزی کرنے کے اس میں دفعات لگائی جائیں گی اور اس کے حلقے کے مدعی وہاں کے عوام جو ہوں گے وہ اپنے بحاف پر یہ ایف آئی آر کٹوانے ابھی جاوید چودری صاحب جو اس پرگرام کے انکر تھے انہوں نے کچھ دیر قبل دنیا نیوز کے پرگرام میں جو کہ اجمل جامعی صاحب کرتے ہیں انکر ان کے پرگرام میں گفتگو کی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قصور کس کا تھا کس نے گالم گلوج کی اور کس نے پھر مظلوم بننے کی کوشش کی جاوید چودری صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ پرگرام میں اچھا مذہب کی بات یہ ہے کہ دس بج کے پچیس منٹ پر پرگرام میں یہ بریک کے دوران جو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے یہ اس دوران یہ واقعہ پیش آیا دس بجے پرگرام میں سارٹ ہوتا ہے دس بج کے پانچ منٹ پر اور گیرہ بینے میں پانچ منٹ پہلے ہی پرگرام ختم ہو جاتا ہے تو دس بج کے پچیس منٹ پر یہ جب بریک لیا گیا جب تلخ ہوئے دونوں ایک دوسرے کی جانب سے وہ پرگرام آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے بعد جاوید چودری کے بقول کہ فردوس آشک آوان صاحبہ نے گالی گلوچ میں ابتدا کی قادر خان مندو خیل صاحب نے جواب میں جو گالی فردوس آشک آوان صاحبہ نے دی جواب میں وہی گالی دوہرا دی یعنی انہوں نے جیسے کہ پرگرام کے اندر بھی کہا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں فردوس آشک آوان صاحبہ نے کہا تو جواب میں مندو خیل صاحب نے کہا کہ آپ بکواس کر رہی ہیں اسی طرح جاوید چودری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب فردوس عاشق آمان صاحب نے گالی دی مغلزات اس میں بھیپ لگی ہوئی ہے ایک اور کلپ ہے اس میں آپ دیکھیں الفاظ دورانہ مناسب نہیں ہے قادر خان مندو خیل صاحب کے والد گرامی کے ان کی شان میں گزتاکی کی گئی ہے تو اس کے بعد جاوید چودری کے بقول کہ جو گالی دی ہے فردوس عاشق آمان صاحب نے صرف وہی گالی دہرائی گئی ہے قادر خان مندو خیل صاحب کی جانب سے اور قادر خان مندو خیل صاحب نے اپنا بچاؤں کیا ہے ہاتھ پکڑا ہے ان کا پہلے ان پہ فردوس عاشق آمان صاحب نے پانی پھینکا ہے جو گلاس میں ان کے سامنے موجود تھا پھر گلاس مارنے کوشش کی ہے انہیں روکا گیا ہے یہ سارے بیانات ہیں جاوید چودری صاحب کی جانب سے اور مزید کی بات یہ ہے جاوید چودری صاحب نے کہا ہے کہ دس بج کر پچیس منٹ پر بریک کے دوران جب یہ لڑائی ہوئی تو اس کے بعد دونوں کو ہم نے قائل کر لیا کہ پرگرام آپ مکمل کریں گے اور آپ نہیں لڑیں گے اور اس کے بعد دو بریکس بھی ہوئی اور دس بج کر پچپن منٹ پر قادر خان مندو خیل بھی اور فردوس عاشق آمان صاحبہ نے بھی پرگرام مکمل کیا ہے مطلب اس کے بعد نہیں لڑے دس پچیس کے بعد جو اگلا تیس منٹ کے پرگرام تھا اس میں نہیں لڑے انہوں نے پرگرام میں بیٹھے دونوں نے اپنا اپنا محقف بھی پیش کیا اس کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی عجاوید چودری صاحب نے اس میں مزید یہ بھی بتایا ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ پرگرام میں بہت سارے لوگ اندر آ گئے تھے یہ ہمارے کیمرے کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ کسی نے موبائل سے ویڈیو بنا لی تھی ہمارے سٹاف میں کام کرنے والے لوگوں کی جانب سے جنہوں نے وائرل کی چونکہ ایکسپریس کی پالیسی یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز وائرل نہیں ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ پرگرام میں مجھ پہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ آپ نے پرگرام میں روکنے کوشش کیوں نہیں کی تو ہمارے پاس ایک کے ہتھیار ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بریک لے لیتے ہیں اور ہم نے وہی کیا تھا کہ جب یہ صورتحال بگڑی تو ہم نے فوری طور پر بریک لے لیا تھا تو یہ اب معاملات ہم نے والا نہیں ہے ایک طرف لیگل نوٹس ایک ارب چالیس لاکھ روپے کا تو دوسری جانب این ایک ٹو فورٹی نائن کراجی کے حلقے کے عوام نے فردوس عاشق آوان صاحبہ کے خلاف جب تک یہ ویڈیو مکمل ہو گئی اور ایف آئی آر مکمل ہو چکی ہوگی انہوں نے ایف آئی آر لانچ کر دی ہے قادر خان مندخل صاحب کے لیے نوٹس کوئی زیادہ خطرناک اس لیے نہیں ہوگا کہ خود وکیل ہیں اور منجے ہوئے وکیل ہیں وہ جانتے ہیں کہ قانونی کاروائی کیا کرنا ہوگی ویڈیو میں اپنی رائے سے جو بھی ویڈیو میں اپنے سنا آپ کو کیا لگتا ہے رائے سے کمٹس میں ضرور آگاہ کے جگہ اللہ نے کے بعد